اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وواتدام بالسخور ميدانا ارضه وصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی المصطفى والرسول المجتباء الذي دنا فتد اللہ فكان قاب قوسین او ادنا هو اللذی سمیا فی السمائب احمد وفی العرضینا باب القاصم مصطفى محمد صلی على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیته وعلى محمد والمحمد من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مصنع وفراد ثم تتفكرون ضرورت پڑھیں محمد وآل محمد محمد صلی اللہ محمد وآل محمد جی فراجح سب سے پہلے آسمان امامت وولایت محمد وآل محمد بارویں آفتاب منجی عالم بشریت حضرت خجت بن الحسن الاسکری أجل اللہ تعالى فراجح الشريف سلام اللہ بارو وآل محمد کی ولادت بابرکت کی مناسبت سے اس کائنات کے ذرے ذرے کی خدمت میں اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں حدیع تبریک پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروردگار اس عید کی عیدی کو ہمارے امام کا ظہور قرار دے انشاء ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد سورہ مبارکہ سبا کی آیت نمبر چھالیس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں پروردگار انسانوں کے لئے ایک اہم پیغام کو نازل کر رہا ہے قُل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اِنَّمَا آئِذُكُمْ بِوَاہِدَا میں صرف تمہارے لئے ایک نصیحت لے کے آیا ہوں یعنی اگر پورے اسلام کا خلاصہ کیا جائے تو وہ اسی ایک نصیحت میں موجود ہے اے نبی ان سب سے اس بات کو کہہ دیجئے قُل اِنَّمَا آئِذُكُمْ وَاہِدَا یہ لفظ اِنَّمَا سے آپ آشنا ہیں جب بھی آئے تطہیر کی تلاوت ہوتی ہے آپ اس کے شروع میں لفظ اِنَّمَا کو دیکھتے ہیں لفظ اِنَّمَا یعنی بس یہی ہے اِنَّمَا آئِذُكُمْ بِوَاہِدَا بس پروردگار کی یہی ایک نصیحت ہے یعنی اگر یہ ایک نصیحت پر عمل ہو گیا تو پھر تمام مقاصد اسلام پورے ہو گئے اور اگر اس ایک نصیحت پر عمل نہیں ہوا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اسلام ایک زبانی دین ہے یا عملی دین ہے پروردگار وہ ایک نصیحت کیا ہے اِنَّمَا آئِذُكُمْ بِوَاہِدَا قُومُوا لِلَّهِ وہ وسیعت یہ ہے کہ اللہ کو نظر میں رکھ کر ذمہ داری کے ساتھ قیام کرو مسنا اوفرادا اب چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے اکیلے ہو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام جذباتی نہیں ہونا چاہیے سُمَّا تَتَفَكْرُونَ بلکہ تمہارا ہر کام غور و فکر کے میعار پر ہونا چاہیے عزیزوں اس آیت کو چننے کی وجہ ہمارا موضوع ہے کہ جس کے زیل میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنا ہے کہ وہ انسان جس کے آنے کے انتظار میں بشریت کا ہر فرقہ منتظر ہے صرف ہم اور آپ انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہر فرقہ اس بات پر متفق ہے کہ ایک آنے والا آئے گا اور اس دنیا کو اس طرح سے عدالت سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی اب وہ الگ بات ہے کہ کسی کا حقیدہ یہ ہو کہ جب زمانہ آئے گا تو پروردگار اسے پیدا کر دے گا اور کسی کا حقیدہ یہ ہو کہ جب عیسیٰ زندہ رہ سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ زندہ کیوں نہیں رہ سکتا وہ الگ بات ہے کہ اس کا نام کسی مکتب میں کچھ رکھا جائے کسی مذہب میں کچھ رکھا جائے لیکن نام بدل جانے سے حقیقتیں نہیں بدلا کرتی نام اعتباری شئے ہے تمہیں اختیار ہے جو نام رکھنا ہے رکھ دو لیکن ہوگا وہی جو قانون پروردگار ہے پروردگار نے اس عالم امکان میں کچھ قوانین بنا رکھے ہیں اور یہ ایسے قانون ہیں کہ جس کی مخالفت خود پروردگار بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ جو قانون ہیں وہ اس کے بنائے ہوئے ہیں اور اس قانون کے عمل ہونے میں نہ کوئی مکتب دخالت رکھتا ہے نہ کوئی مذہب دخالت رکھتا ہے آپ بتائیں اگر آپ ماچس کی تیلی کو ماچس کے اوپر گھسیں گے تو آگ لگے گی یا نہیں لگے گی کہ لگے گی کہ نہیں قبلہ ماچس کی تیلی کو لینے والا مسلمان ہونا چاہیے کہ قبلہ ایسا نہیں ہے یہ قانون نیچر ہے اب یہ تیلی چاہے مسلم کے ہاتھ میں ہو چاہے غیر مسلم کے ہاتھ میں ہو چاہے بچے کے ہاتھ میں ہو چاہے دیوانے کے ہاتھ میں ہو چاہے عالم کے ہاتھ میں ہو چاہے جاہل کے ہاتھ میں ہو بس ضروری یہ ہے کہ اس ماچس کی تیلی کو ماچس کے اوپر گھس دیا جائے آگ لگ جائے گی کہ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے ایسا نہیں ہے اور اگر فاصلہ رہا ماچز کی تیلی اور ماچز کی ڈبیا میں اور آپ اس کو یوں کرتے رہے اب چاہے کتنے ہی خلوص سے آپ کل میں توحید پڑھنے آگ نہیں لگنے والی کہا غبلہ میں تو بڑے خلوص سے اس کو ہلا رہا ہوں کہا خلوص آپ کا اپنی جنگہ پر اچھا ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے جو قانون ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا تو کبھی کبھی ہمارا دعا مانگنا بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے ہم بڑے خلوص سے دعا مانگا کرتے ہیں لیکن اس دعا کو پورا کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس پر عمل پہرا نہیں ہوتے ہیں تو عزیزوں خلوص اپنی جنگہ پر ہوتا ہے قانون اپنی جنگہ پر ہوتا ہے لہٰذا ان دونوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ خداوند مطال نے جو قوانین بنائے ہیں وہ خود اس کی مخالفت نہیں کرتا موجزہ ایک الگ مسئلہ ہے موجزہ آپ دیکھنے ایک ریئر کیس ہوتا ہے دسیوں بیسیوں صدیوں میں ایک آت بار ہو گیا تو ہو گیا تو یہ قوانین نیچر ہیں پروردگار نے یہ قانون بنایا ہے اب ایک معاملہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے جو اسی آیت کے زہل میں مجھے آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے کہ آدلانہ حکومت قائم ہونا ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر پروردگار اتنا عظیم انتظام کرے زمین کا فرش بچھائے آسمان کا اشیانہ لگائے ستاروں کی قندیلیں جلائے اور بار بار ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو اور کتابوں کو بھیجے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وعنزلنا ماہم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی بھیجا اور میزان کو بھی بھیجا ہمارا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اور انسانیت عدالت سے کام لیں تو پروردگار نے مقصد آکے سورہ مبارک حدیث کی اس آیت نمبر پچیس کے اندر ذکر کر دیا کہ دیکھو اس کائنات کی انتہا عدالت پر ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب اصول دین کو بتایا جاتا ہے تو اس میں عدالت پروردگار کا ذکر الگ سے ہوتا ہے آپ نے غور فرمایا کہ کیا پروردگار کی اتنی صفات میں صرف ایک ہی صفت عدالت ہے کیا خدا عالم نہیں ہے کیا خدا قدرت نہیں رکھتا کیا پروردگار حکمت نہیں رکھتا ہزاروں سیکڑوں پروردگار کی صفات میں سے علماء نے ایک ہی صفت کو لاکر اصول دین میں رکھا آپ نے اصول دین کو گنانا شروع کیا کہا توحید اور توحید کے بعد فوراں باری آگئی کس کی عدالت کی کیوں کیونکہ عدالت پروردگار کی ایک ایسی صفت ہے جس پر ہمارے بہت سے معاملات ٹکے ہوئے ہیں ہمارے بہت سے مسائل عدالت پروردگار کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں اور پروردگار نے اس کائنات کو بھی عدالت کے اوپر قائم کیا ہے قرآن آواز دے رہا ہے بِالْعَدْلِي قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ہم نے زمین اور آسمان کو عدالت کے اوپر قائم کیا ہے ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ یہ سب کے سب عدالت کے اوپر کام کریں اس دنیا کی انتہا کو بھی پروردگار میں عدالت کے اوپر رکھا ہے تو عدالت ایک اہم صفت ہے جس کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے کائنات کی انتہا عدالت کے اوپر ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عادلانہ حکومت قائم ہونا ہے کیونکہ اگر وہ قائم نہ ہو تو اس کائنات کا مقصد پورا نہیں ہوگا وہ اور ہوتے ہیں جن کے کام بغیر مقصد کے ہوا کرتے ہیں وہ حاکیمِ مطلق ہے حاکیمِ مطلق ہے جو ایک ذرے کو بھی بغیر حکمت کے نہیں ہلاتا ہے تو وہ اس پوری کائنات کو بغیر حکمت کے کیسے خلق کر دے گا توہیدِ مفضل کا آپ اٹھا کے مطالعہ کیجئے جس میں حجتِ ناطق امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام انسان کے وجود میں جو حصے ہیں سب کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں اے مفضل دیکھو پروردگار نے کیوں دو آنکھیں دی ہیں کیوں آنکھوں کے اوپر بھائوں کو بنایا ہے کیوں ناک کو اس طرح سے بنایا ہے کیوں ہوتوں کو اس طرح سے بنایا ہے تمام حکمتوں کے مولا بیان فرما رہے ہیں تو جب پروردگار کسی بھی شے کو خلق کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت جاری ہے تو کائنات کے پیچھے حکمت پروردگار نے یہ رکھی کہ اس کی انتہا اور اس کا اختتام عدالت پہ ہونا ہے عدالت کیا ہے کبھی کبھی ہم عدالت کا معنی مساوات سے کر دیتے ہیں چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ بات کی وضحات ہو جائے کیونکہ ساری باتیں اسی جملے کی طرف پلٹیں گی عدالت کا معنی برابری سے کر دیتے ہیں اب فرض کیجئے مجلس برپا ہوئی ہے اور اب جب لوگ جانے لگے تو آپ نے کسی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا تبرک بانٹنے کے لئے اب جو آتا جا رہے ہیں آپ اس کے ہاتھ میں ایک تبرک دیتے جا رہے ہیں ایک دم سے آپ کے چجازات بھائی آگئے آپ نے آپ جو ہاتھ باہر نکلا تو ایک کے بجائے دو آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیت جائے جو ساپ پیچھے کھڑے تھے انہیں نے شانے پہ ہاتھ رکھا کہ قبلہ عدالت سے کام لیجئے کہ کیا مطلب ابھی دیکھیں برابر سے باٹی ہے تو پتہ یہ چلا کہ لوگ عدالت کا معنی برابری کرتے ہیں مثالے میں دی جاتی ہیں جو عدالت مطلق ہے اس کے مظہر کی امیر کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ جب اس انسان کے ہاتھ میں ظاہری حکومت آئی اور آپ نے بیت المال کو تخصیم کیا تو آپ چاہے پرانے مسلمان ہوں چاہے نئے مسلمان ہوں سب کو برابر سے تخصیم کیا اور یہ مثال عدالت کی دی جاتی ہے لیکن عزیزوں غور فرمائیں کیا عدالت کا معنی ہمیشہ برابری ہے ایسا تو نہیں ہے میں بارہا یہ مثال دیا کرتا ہوں آپ ایک کالیج یونیورسٹی کو نظر میں رکھئے ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے کالیج کو چلانے کے لیے ایک انسان سے کالیج نہیں چلتا کیونکہ کالیج ایک سسٹم ہے ایک اکیلے انسان کا کام نہیں ہے اب اس سسٹم میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں سب کو سیلری دی جاتی ہے اب اگر غلطی سے پہلی تاریخ کو سیلری آ گئی کہ یہ تو موجزہ ہوگا کہ پہلی تاریخ کو سب کی سیلری آ گئی اب دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو پورا اسطاف ایک دوسرے سے باتیں کر رہا ہے کہ ہمہ بھائی آج تو پہلی تاریخ کو سیلری آ گئی آپ کی کتنی آئی کہا بھائی میرے اکاون میں تو بیس ہزار روپے آئے ہیں کہا آپ کے اکاون میں کتنے آئے ہیں کہ میرے دو چالیس ہزار آئے ہیں وہیں بیچارہ ایک ووچمین تھا جو معاشرے میں جس کو کوئی حساب ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک قانون بن گیا ہے کہ جو دب سکتا ہے اسے جتنا دباؤ صحیح ہے تو کہا قبلہ آپ کے اکاون میں کتنی آئے ہیں کہا بیٹا میرے اکاون میں کیا کوئی پانچ ہزار روپے آئے ہیں اگدم سے پتا چلا پریس برزا وہیں سے گزر رہے تھے کہا کیا باتیں ہو رہی ہیں کہا قبلہ پتا نہیں آپ کو پہلی تاریخ کو سیلری آگئی ہے آپ کے اکاون میں بھی آئے ہیں کہا آپ کے کتنے آئے ہیں کہا میرے تو ایک لاکھ آئے ہیں بھائی یہ سب کے سب ملکے ایک ہی سسٹم تو چلا رہے ہیں تو پھر یہ سیلری الگ الگ کیوں آ رہی ہے اگر یہ عدالت کے خلاف ہے تو کوئی بولتا کیوں نہیں اور اگر کہ یہ مداپق ہے عدالت کے تو پھر اس میں برابری کیوں نہیں ہے تو پتا یہ چلا کہ عدالت کا مانا ہمیشہ برابری نہیں ہوتا ہے تو اب اگر عدالت کا مانا سمجھنا ہے تو اسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا جس نے عدالت کو جسم بنا کر کائنات کے سامنے پیش کر دیا دنیا آئے اس انسان سے پوچھے کہ جس نے ہر سوال کا جواب دے کے بتایا سلونی قبل انتفدونی اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے گزر جائیں علی سے پوچھو عدالت کا مانا کیا ہوتا ہے جب مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے فرمایا عدالت وضعو کل شیئن موضعہ وعطاؤ کل زیحقن حقہ عدالت کا مانا یہ ہے کہ ہر شیئ کو اس جنگہ پر رکھا جائے جہاں اس کا حق ہے اور ہر حقدار کو وہ دیا جائے جو اس کا حق ہے کہاں عدالت کا مانا ہمیشہ برابر نہیں ہوتا ہے بلکہ عدالت کا مانا یہ ہوتا ہے کہ حق حقدار کو دے دیا جائے تو کم سے کم عدالت برپا کرنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا حق کتنا ہے اگر یہی نہ پتا ہو کہ کس کا حق کتنا ہے کیسے عدالت برپا ہوگی اور دوسری صفت جو ہونا چاہیے ہمارے اندر اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق دے پائیں یعنی عدالت قائم کرنے کے لیے علم بھی ضروری ہے قدرت بھی ضروری ہے اگر تنہا علم ہوگا تب بھی عدالت نہیں ہو سکتی اگر تنہا قدرت ہوگی تب بھی عدالت نہیں ہو سکتی اسی لیے ملک سلیمان میں سلیمان جیسا حاکم چاہیے جسے علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہو قدرت بھی اللہ کی دی ہوئی ہو ضرور پڑے بر محمد و آل محمد اللہ کی دی ہوئی ہے سلیمان جیسا حاکم چاہیے محمد و آل محمد یا علی تو آپ نے غور فرمایا ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے عدالت اگر قائم ہونا ہے اگر اس دنیا کی انتہا کو عدالت کے اوپر ختم ہونا ہے تو کم سے کم چار شرطیں ہیں آج کوشش کروں گا دو شرطیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں باقی دو شرطیں انشاءاللہ کلر پر سو تو مخصد خلغت ہمارے اور آپ کے سامنے روشن ہے وہ انسان اس کائنات کو عدالت سے بھر دے گا اما نہ روشن ہوگے عدالت سے بھر دے گا کا مطلب کیا ہے یعنی جس کی جو جنگا ہوگی وہی دے گا اب کوئی خلافت کو غصب نہیں کر پائے گا اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کر پائے گا بلکہ جس کا جو مقام ہوگا وہی دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ظلم ہو رہا ہوگا عالم کو جاہل کا مقام دیا جا رہا ہوگا جاہل کو عالم کا مقام دیا جا رہا ہوگا جسے ممبر پہ جانا چاہیے اسے اتارا جا رہا ہوگا جسے نیچے بیٹھنا چاہیے اسے بٹھایا جا رہا ہوگا کہا دیکھو یہ تم کرتے رہو تمہیں تب تک کہ یہ کرنے کیلئے ہم اجازت دیں گے جب تک کہ وہ نور کامل ظہور نہ کر جائے لیکن اس کے بعد تمہارا ارادہ نہیں بلکہ ہمارا ارادہ چلے گا پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ آدل عدل کسے کہتے ہیں آدلانہ حکومت کسے کہتے ہیں خوشحالی کسے کہتے ہیں مساوات کسے کہتے ہیں نظم کسے کہتے ہیں علم کسے کہتے ہیں یہ سارے معانی اور مفاہیم اس دنیا میں اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیں گے جب تک کہا یہ مقصد خلقت ہے لِيَقُومَ النَّاسْ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدالت پہ آکے قیام کریں کپروردگار اگر ایک ایسا آدلانہ نظام چاہیے تو کم سے کم چار شرطیں اس کے لئے ضروری ہیں بغیر اس کے نہیں ہو سکتا اور یہی میرا موضوع ہے آپ کے ساتھ نے کہ اس آدلانہ حکومت کے قیام میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہے ہمارا اور آپ کا کوئی رول ہے اس میں یا نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی آگے جواب دے کہ قبلہ ہمارا اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے یہ ایک الہی کام ہے ہو جائے گا آپ اپنا کام کیجئے آپ کو اس سے کیا مطلب اور کوئی آگے شاید یہ کہے کہ جی نہیں اس مشن میں ہمارا بھی کردار ہے تو جسے بھی جو جواب دینا ہے دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے قرآن کی آیات کے زہل میں ہونا چاہیے روایات کے ریفرینس سے ہونا چاہیے تاکہ انسان سمجھے صحیح سے کہ مکتبِ الہی میں اس مسئلے میں ہمارا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے تو اپنے کردار کو سمجھنے کے لیے پہلے اس نظام کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ نظام کن اصولوں پر قائم ہے میں نے ارس کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ نظام چار اصل کے اوپر قائم ہے تذبیحاتِ اربع بھی چار ہیں ایک شخص آیا امام کی خدمت میں قیبنا رسول اللہ کعبہ چوکور کیوں ہے عجیب سوال کیا اس نے کعبہ چوکور کیوں ہے گول بنا دیا جاتا کسی اور شکل میں بنا دیا جاتا یہ اللہ نے کعبے کو چوکور کیوں بنایا ہے آپ دیکھیں کیسے کیسے سوال کرتے تھے لوگ لیکن جانتے تھے جس سے سوال کر رہے ہیں وہی جواب دے سکتا ہے مولا نے فرمایا اس لیے کہ کعبہ بیت المعمور کے نیچے بنا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں فقی اعتبار سے زمین کے اندر سے لے کر عرش تک کعبہ ہے یعنی ضرور نہیں کہ آپ وہی پہ تواف کریں فقی مسئلہ ہے اگر کوئی ہیلیکاپٹر سے بھی تواف کرے تو اس کا تواف صحیح ہے کیونکہ کعبہ زمین کے اندر سے لے کر آسمان تک کعبہ ہے وہ کعبے کا حصہ کعبہ ہے تو مولا نے فرمایا کیوں کیونکہ خدا نے عرش کے اوپر بیت المعمور کو بنایا ہے اور بیت المعمور کے بالکل احضا میں یعنی اس کے نیچے کعبے کو بنایا ہے اور بیت المعمور چوکور ہے لہٰذا کعبہ بھی کیا ہے چوکور ہے سوال کرنے والا سمجھدار تھا کہ مولا بیت المعمور کیوں چوکور ہے اب ہمارے کیا تو مزاجی الگ ہوتا ہے اگر مولانا سے آپ نے سوال پر سوال کر لیا تو بڑی مشکل گھڑی ہو جائے گی اگر قبلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنے جیسے مولویوں کی بات کر رہا ہوں تو پہلے تو سوال کرنا ہی مشکل ہوتا ہے اور اگر سوال پر سوال کر لیا تب تو اللہ ہی جانے کیا ہونے والا ہے لیکن یہ سیرت معصومین ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو سائل کے جواب کو چھوڑنا نہیں چاہیے اسے پلٹ کے پھر سوال کیا مولا بیت المامور کیوں چوکور ہے مولا نے کہا اس لیے کیونکہ تسبیحات چار عدد ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پروردگار نے اپنے بیت المامور کے گھر کو ہر ستوم کو ایک تسبیح پر قائم کیا ہے ایک کو سبحان اللہ پر قائم کیا ہے ایک کو الحمدللہ پر قائم کیا ہے ایک کو لا الہ الا اللہ پر قائم کیا ہے ایک کو اللہ اکبر پر قائم کیا ہے لہٰذا کیونکہ تسبیحات چار عدد ہیں تو بیت المامور بھی چوکور ہے اور کیونکہ بیت المامور چوکور ہے تو کعبہ بھی چوکور ہے اے کاش اس سائل نے پڑھ کے ایک سوال اور کر لیا ہوتا کہ مولا تصویحات کیوں چاہ رہے ہیں لیکن وہ یہی پہ رک گیا اگر وہ آگے بہتا رہتا قیامت آ جاتی جواب ختم نہ ہوتا ہماری مشکل یہی ہے ہمارے سوال ختم ہو جاتے ہیں اہلِ بیت کا جواب ختم نہیں ہوتا تب یہ تو پوچھنے والے کی صلاحی ہے چاہیے کہ وہ کیسے پوچھ رہا ہے تو میں نے آپ سے ارز کیا تو یہ اصل بھی چار ہی عدد ہیں یہ اس لئے میں نے آپ کو حدیث سنائی تاکہ تھوڑا ذہن میں رہ جائے کہ مولانا نے کئے اصل بتائے تھے تو اگر آدلانہ حکومت قائم ہونا ہے تو اس کے لئے بھی چار اصل ہیں پہلا اصل اور یہ چار اصل صرف اس حکومت کے لئے نہیں ہے ہر جنگہ کے لئے ہیں پہلا اصل آدلانہ حکومت اور آدلانہ نظام کے لئے ہمارے پاس ایک آدلانہ قانون ہونا چاہیے بھئی اگر آپ کے پاس آدلانہ قانون نہیں ہے تو آپ کس بیس پہ یہ حکومت چلائیں گے آپ دیکھیں دنیا میں جب انقلاب آتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا قانون لکھا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ قانون آدلانہ لکھا جائے لیکن عمل کرنے والے ظالمانہ عمل کریں بھئی ہماری اور آپ کی لڑائی اسی بات کو تو رہتی ہے کہ قانون میں لکھا کچھ ہے آپ کر کچھ اور رہے ہیں اگر آپ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے بات کریں تو قانون بڑا اچھا ہے مطلب کامل نہیں ہو سکتا کیونکہ ناقص کامل بنا ہی نہیں سکتا یہ تو غیر ممکن سی بات ہے کہ ناقص انسان کامل قانون دے دے کامل قانون وہی دے گا جو خود کامل ہوگا اسی لئے غدیر میں آواز دی پروردگار نے اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورغیتو لکم الاسلام دینہ دیکھو میں خود کامل ہوں میرا نبی کامل ہے لہٰذا میں تمہیں کامل قانون عطا کر رہا ہوں ضرور پڑے بر محمد و آل محمد صلی علی محمد طالی محمد و عچ الفرج تو پروردگار نے ہمیں کامل قانون عطا کیا کیونکہ جگتک قانون عادلانہ نہ ہو نظام عادلانہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی سوال آئے گا انسان جا کے پوچھے گا کہ قانون میں کیا لکھا ہے اسی لئے تو آپ دیکھ لیں امت مسلمہ میں کہیں بھی کوئی مشکل ہوتی ہے آج پوچھے دیں قبلہ یہ بتائیے قرآن میں کیا لکھا ہے تو پہلی شرط عادلانہ حکومت کی قانون عادل ہونا چاہیے پروردگار نے عطا کیا کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دے رہا ہوں اب بتا غور کریے گا یہ جو چار قانون ہیں اس میں سے دو کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور دو کی ذمہ داری ہماری ہے بلکل برابر سے اللہ نے باٹ دیا ہے کہ چار شرطیں ہیں دو میرے ذمہ دو تمہارے ذمہ آج دو جو اللہ کے ذمہ وہ آپ کے حدمت پر عرض کرنا ہے تو پہلی یہ آپ دیکھیں ایک قانون آتا ہے کچھ دن کے بعد پارلیمنٹ بیٹھتی ہے بحث ہوتی ہے کہ میں اس قانون میں یہ کمی ہے اس کو بدل دیا جائے اب وہ آتے ہیں اس کو بدلتے ہیں پھر اس کے مراحل تیہ ہوتے ہیں اور آخر ماہ کے پاس ہو جاتا ہے کہ آج سے یہ قانون میں چینج آ گیا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بنانے والے ناقص ہیں دھیرے دھیرے ان میں ترقی آتی ہے تجربہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہاں یہ کمی رہ گئی یہاں یہ زیادتی ہو گئی اسے ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے لیکن جو خلات کائنات ہے جو انسان کو بنانے والا ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ جب قانون دیتا ہے تو قیامت تک دیکھ کے دیتا ہے ایسا قانون دیتا ہے نسلیں ختم ہو سکتی ہیں قانون ختم نہیں ہو سکتا کہا ہم جو تمہیں قانون دے رہے ہیں اس لیے تو نبی نے فرمایا کہ حلال محمد حلال کہا دیکھو ہم ایسا قانون کامل تمہیں دے کے جا رہے ہیں دین کامل کے بعد کہ اس کے اصول کبھی بدلنے والے نہیں ہیں خدا حفظ کرے ہمارے مشتہدین کو کہ جو اسی قانون کو ہمیں سمجھانے کے لیے محنت کرتے ہیں ان کا کام اور کیا ہے اسی قانون کو تو ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئے اسلام میں شادی کرنے کا قانون کیا ہے تجارت کا قانون کیا ہے عبادت کا قانون کیا ہے جینے کا قانون کیا ہے دوستی کا قانون کیا ہے دشمنی کا قانون کیا ہے آپ اپنے زندگی کے ہر سوال کو پیش کرتے جائیے اب یہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ جواب دیتا جائے کہاں کیسے عمل کرنا ہے کہاں کیسے عمل کرنا ہے کامل ترین قانون ہم نے تم کو عطا کیا ہے ایسا قانون جو تمہارے سوالوں سے پہلے تمہارا جواب دے کے جاتا ہے آج ہمارے فغہا جو اس قانون کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کے اصول تو چودہ سو سال پہلے بیان ہو گئے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ ہم بتا کے گئے ہیں تمہیں ہماری احادیث میں موجود ہے اب تمہیں تمہارے لئے ضروری ہے کہ ان احادیث میں سے اپنے مسائل کا جواب نکالو تو عزیزوں آپ بتا دیں کیا ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ ان احادیث سے قانون کو نکال لے کیسے ممکن ہے میں چھوڑی سے مثال دوں اردو زبان کتنی پرانی ہے دو سو سال اس زبان کی عمر دو سو سال سے زیادہ نہیں ہے دس بیس سال اور بڑھا لیجئے آج آپ کے شہر میں جو لوگ صحیح اردو جانتے ہیں اگر ان کے سامنے دو سو سال پہلے کی عردو پیش کر دی جائے وہ سمجھ بائیں گے اسی فیصد بات نہیں سمجھیں گے بیس فیصد سمجھ جائیں گے اس سے زیادہ تو نہیں سمجھے گے ابھی آپ ان کے سامنے غالب کے اشار پیش کر دیجئے نہیں سمجھ میں آئے گا پرانے زمانے کی عردو پیش کر دیجئے نہیں سمجھ میں آئے گی اب آج کل تو جوانوں کو نئے زمانی کی بردو نہیں سمجھ میں آتی مولانا بہت سخت بولتے ہیں تھوڑے سے انگلیش الفاظ کا سہارا لے لیجئے تو ہم قبلہ مولانا ہی اپنے آپ کو بدلتا رہے اپنے آپ آپ نہیں بدلیں گے ماں آپ بھی تھوڑی سی اردو سیکھ لیجئے آپ سیکھ لیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے پہنے کا بھی فائدہ ہے سننے کا بھی فائدہ ہے تو ایک کے بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے قوم کے ہر فرد کو آگے غور کرنا چاہیے تو یہ جو اردو کی میں نے آپ کو مثال دی کیونکہ ایک مسئلہ کو حل کرنا ہے تو آج دو سو سال گزر جانے کے بعد اردو صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا یہ قانون صرف اردو زبان کا ہے یہ ہر زبان کا ہے آج اچھے اچھے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ اگر ان کے ہاتھ میں شیخس فیرز کی کتابیں دے دی جائے وہ نہیں سمجھ سکتے انگلیش کو کیونکہ وہ اس زمانے کی انگلیش ہے آج کے زمانے کی انگلیش نہیں ہے یہ ہر زبان کا قانون ہوتا ہے زبان تاریخ میں آ کر بدلتی رہتی ہے اس لیے ہر زمانے کی اپنی زبان ہوا کرتی ہے اور ہر انسان اپنے زبانے کی زبان جانتا ہے لیکن عزیزوں ہزاروں سلام ہو ان مشتہدین اور فقہہ کے اوپر جو چودہ سو سال کے بعد بیٹھ کر چودہ سو سال پرانی عربی پر کام کر کے بتاتے ہیں کہ معصوم یہ کہہ کے گئے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے ضرور پڑے بر محمد و آل محمد آپ سوچیں آسان کام نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں اس جملے کا کیا معنی ہوتا تھا آج کے زمانے میں نہیں چودہ سو سال پہلے اس لیے کہتے ہیں کہ اشتہاد آسان کام نہیں ہے تو بہرحال یہ قانون ہے جو خداوند مطال نے اپنے ذمہ لیا کا پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس آدلانہ قانون ہونا چاہیے پروردگار نے قرآن کی صورت میں یہ آدلانہ قانون ہمیں عطا کر دیا دوسری شرط کہ دیکھو قانون کافی نہیں ہے قانون کے ساتھ ساتھ ایک ایسا انسان بھی چاہیے جو قانون پر عمل کروا سکے جو قانون کی باریکیوں کو جانتا ہو جو قانون کی تفسیر کر سکتا ہو اور جو خود قانون مجسم ہو اسی لیے نبی نے بارہا آکے کہا انی تارکن فی کم السغلین کتاب اللہ و اترتی دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن کتاب پروردگار ہے ایک میری اترت ہیں کیونکہ ایک قانون کی صورت ہے دوسرا رہبر کی صورت ہے اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ قانون میوزیم میں سجانے کے لیے نہیں بنایا جاتے ہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بنای جاتے ہیں آپ دیکھیں کیا کوئی ملک بھی اس بات کو مانے گا کہاں بھئی پیرلیمنٹ نے جائے قانون بنا دیا بس کافی ہے تنہی دبلہ پرائم منسٹر بھی چننا پڑے گا پریسیڈنٹ بھی چننا پڑے گا کیونکہ قانون کے لیے ایک امام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب لوگ آکے سوال کرتے ہیں میں نے شروع میں آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ہاں بلکل دنیا عدالت سے بھرے گی لیکن وہ جب وقت آئے گا تو خدا اس کو پیدا کرے گا ہم نے کہا نہیں وہ بارہ سو سال پہلے پیدا ہو چکا ہے کتنا عقیبے میں فرق ہے اور اس کی دلیل حدیث سقلین ہے کیونکہ حدیث سقلین کیا کہہ رہی ہے مَا اِن تَمَسَتْتُمْ بِهِمَا لَن تَزِلُّ بَادِي أَبَدَا وَلَنْ يَفْتَرِقَا کہ دیکھو یہ قانون اور یہ امام یہ قرآن اور یہ اطرت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے جب تک قرآن باقی ہے تب تک اطرت باقی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کے درمیان قرآن تو زندہ باقی رہے لیکن اطرت کے بارے میں آکے یہ کہا جائے کہ پیدا ہو جائیں گے جی نہیں قبلہ پیدا ہو چکے ہیں اب آپ کو ضرورت ہے کہ آکے معلوم کیجئے کہ زندہ امام ہے جو پردے میں موجود ہے درود پڑے بر محمد و آل محمد تو تنہا قانون سے کام نہیں چل سکتا بلکہ کہا ایک دوسری شرط بھی چاہیے امام بھی ہونا چاہیے اور کہا دیکھو ہر ایک کو نہ بنا دینا بلکہ ایسا ہو کہ جو اس قانون کی تمام باریکیوں کو جانتا ہو بلکہ ایسا ہو کہ حدیث بڑھ کے آواز دے ایسا ہو کہ جو پوری طرح سے قانون کی تفسیر کر سکتا ہو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب بھی ان ہستیوں سے آکے کوئی سوال کیا گیا اور سامنے والی نے پوچھا کہ مولا یہ جواب آپ نے کہاں سے دیا تو مولا نے پلٹ کے فرمایا قرآن سے پھر قرآن کی آیات کو پڑھ کے بتایا کسی نے پوچھا مولا جب مس کرنا ہے تو پورے سر پہ کریں یا باز کے اوپر کر لیں مولا نے کہا باز کے اوپر کر لو کافی ہے پورے سر پہ مس کی ضروری نہیں ہے ایک انگلی کے برابر ہو جائے کافی ہے کہ قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے مولا نے کہا یہ باز کے معنی میں ہے قرآن ہی اس بات کو آکے بتا رہا ہے آزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بار بار اہلِ بیت قرآن کی طرف ارجہ دیتے تھے کیونکہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے قرآن جیسا علم چاہیے ہمارے علماء بھی انہی روایات کے زیل میں آکے تفسیر کرتے ہیں آج دیکھیں آپ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ آپ نے تفسیر کی قرآن کی چالیس سال مسلسل آپ کا قم میں درس ہوا تفسیر قرآن کا ابھی تقریبا ٹھیک بیس دن کم کر لیجئے ایک سال پہلے ختم ہوا ہے مسلسل چالیس سال تک کہ وہ درس چلا اور ایک تفسیر وجود میں آئی تفسیر تسنین جس کی اب تک کہ تقریبا ستر جلدیں آ چکی ہیں اور ابھی باقی ہیں آنا تو اتنا عظیم ہے قرآن اتنے معانی ہے اس کتاب کے اندر اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی تفسیر کی ہے وہ علامہ تبا تبای اہل الرحمہ کی تفسیر کے بعد ہے یعنی جو باتیں میرے استاد نے بیان کی ہیں میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس تفسیر میں بیس جلدے المیزان کی بھی ایٹ کر دینا چاہیے تو یہ معانی کہاں سے آئے یہ معانی ان ہستیوں نے آ کے ہمیں بتائے کہ دیکھو قرآن کے ساتھ ساتھ ایک امام کی بھی ضرورت ہے اور اس امام کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ یقین رہے کہ تفسیر جذباتی نہیں کر رہا ہے الہی کر رہا ہے اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کر رہا ہے بلکہ جو خدا چاہتا ہے وہی پیش کر رہا ہے امام کا معصوم ہونا بہت عجیب لگتا ہے کچھ لوگوں کو بلکہ کیا ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو آپ مان لیجئے آپ دیکھیں بڑا عجیب علمیہ ہے اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی زندگی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ پہلے ایک غلط کام ہو جاتا ہے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے صحیح چیزوں کو بدلہ شروع کرنا دیا رہتا ہے اب صحیح چیزیں اس کو بدل لیں تاکہ وہ چیز باقی رہے نہیں اگر پروردگار غیر معصوم کی اطاعت کا حق دے مطلقہ ہر اعتبار سے تمہیں اس کے پیچھے چلنا ہے کیونکہ اگر ہم مشتہد کی تقلید کی بات کرتے ہیں تو مطلق نہیں ہوتی ہے اپنے ایک دائرے میں ہوتی ہے لیکن جب امام کی اطاعت کی بات کرتے ہیں تو وہ مطلق ہوتی ہے امام جس وقت جیسا حکم دے دے ماننا واجب ہوتا ہے کیونکہ امام کا حق ہمارے اوپر ہم سے زیادہ ہوتا ہے اسی لئے تو نبی نے میدان غدیر میں پوچھا تھا کیا میں تمہارے اوپر اطاعت مطلق اطاعت ہے یعنی اگر انسان دیکھیں ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنی جان کو ہتیلی پلے کے کہیں بھی کھڑے ہو جائیں لیکن اگر معصوم حکم دے دے تو واجب ہے بہت سی چیزیں میں ہمیں اختیار نہیں ہے کیونکہ پروردگار ایک محدود اختیار دیتا ہے انسان کو آپ بتائیں کہ ہمیں اختیار ہے کچھ بھی دیکھیں اے اختیار نہیں ہے نا ہاں اگر اختیار سے بے اختیار ہو کے دیکھیں گے تو پھر کل تیار ہو جائیں آتش جہنم کے لئے کہا تمہیں اختیار اس بات کا نہیں دیا جا رہا ہے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جو دل چاہے بول دو جو دل چاہے دیکھ لو جو دل چاہے سن لو جو دل چاہے کر دو نہیں بلکہ تمہارے عامال ایک قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے تمہیں دیکھنا وہ ہے جس کی ہم اجازت دیں تمہیں بولنا وہ ہے جس کی ہم اجازت دیں تمہیں کرنا وہ ہے جس کی ہم اجازت دیں تو اسلام آکے پابندیاں لگاتا ہے تاکہ انسان کمال تک پہنچے یہ میرا موضوع نہیں ہے یہ اپنی جہاں پر تشدہ بات ہے تو قانون جو بنایا جاتا ہے اگر اس قانون کے اوپر عمل کروانے والا انسان معصوم نہ ہو تو امت بہک جائے گی کیونکہ اطاعت اطاعت متلق ہے کسی قید کی مہتاج نہیں ہے یعنی وہ جو کرے تمہیں اطاعت کرنا ہے عزیزوں اگر ایسی ہستیاں معصوم نہ ہو نہ مقصد اسلام پورا ہو پائے گا نہ مقصد پروردگار پورا ہو پائے گا ضروری نہیں ہے کہ ہم بار بار کوئی حدیث لاکہ پیش کریں بار بار کوئی آیت لاکہ پیش کریں یہ تو عقلی مسئلہ ہے عقلی مسئلہ ہے آپ دیکھیں اگر ایک ہی سبجیکٹ میں تین چار لوگ ہیں ایک کا علم کم ہے دوسرے کا اس سے زیادہ ہے تیسرے کا اس سے زیادہ ہے چوتھے کا اس سے زیادہ ہے اب ان سب میں اختلاف ہو جائے آپ کس کی بات مانیں گے اب یہاں پہ کوئی آیت تو ضروری نہیں ہے کوئی روایت تو ضروری نہیں ہے کہ بھئی اگر اس میں اختلاف ہو جائے گا تو جو سب سے اوپر ہے اسی کی بات مانیں گے کیونکہ اس کا علم سب سے زیادہ ہے تو جب یہ اتنی آسان اور عقلی بات ہے تو اگر شاگرد کچھ اور کہے استاد کچھ اور کہے جو خود کہے کہ اگر میں دو سال نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا تو قبلہ آپ خلافت کے مسئلے میں کچھ بھی کریے لیکن جب علمی مسئلہ آئے گا تو آپ کو اہل بیت کی ہی ماننا پڑے گی کیونکہ علمی حوالے سے یہ آلہ ترین ہستیاں موجود ہیں دروت پڑے بر محمد و آل محمد تو کا عقل یہ کہتی ہے کہ اس انسان کا معصوم ہونا ضروری ہے اگر یہ معصوم نہیں ہے تو تمہیں ہدایت نہیں کر پائے گا اس پہ بھروسہ نہیں ہو پائے گا کیا معلوم کہاں کیا حکم دے دے بارہا اسی لیے روایات میں تاقیت کی گئی کہ دیکھو میں جو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دونوں عصمت کا پیکر ہیں قرآن بھی معصوم اہل بیت بھی معصوم جب تک قرآن باقی ہے تب تک اہل بیت باقی ہیں اور اگر صحیح سے غور کرو گے تو اس دنیا میں یہ تمہیں دو نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہے جب لکھو گے تو قرآن بن جائے گا جب دیکھو گے تو انسان علی ابن ابی طالب بن جائے گا کہ یہ دونوں ایک ہی ہستی کا پیکر ہیں کیونکہ قرآن نازل ہوتا ہے اہل بیت عمل کر کے دکھا دیتے ہیں اہل بیت عمل کرتے ہیں قرآن نازل ہو کے تائید کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ضرورت ہے لیکن آدلانہ نظام کے لیے ابھی دو چیزیں اور باقی ہیں جسے کل اور پرسو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پروردگار نے ان دونوں قانونوں کو ہمارے حوالے کیا اور نبی نے فرمایا لَيَّفْ تَرِقَ یہ ہر کی زیب دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْزِ یہاں تک کہ قیامت میں حوزِ کاؤسر پہ میرے اوپر داخل ہو جائیں ہاں عزیزوں اگر کائنات کے ظلم اور مظالم نہ ہوتے تو یہ ہستیاں ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہوتی آج پروردگار نے ایک ہستی کو بھیجا انسان اسے برداشت نہ کر پایا ظلم کیا شہید کر دیا دوسرے کو آکے منصوب کیا اسے بھی لوگ برداشت نہ کر پائے اسے بھی آکے شہید کر دیا پروردگار کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ گیارہ سورج انسانوں کی ہدایت کے لئے پروردگار نے بھیجے لیکن یہ انسان جس نے خدا کی نافرمانی کے لئے کمر کس رکھی ہے جس کے اندر مال و دولت کی شہوت پنپ رہی ہے اس نے ایک ایک کر کے ظلم و ستم سے ایک ایک سورج کو خاموش کرنے کی کوشش کی لیکن پروردگار نے وعدہ کیا ہے وَاللَّهُ مُتِمُ اللَّهِ نُورِهِ پروردگار کا وعدہ ہے کہ یہ نور اپنے کمال تک ہو کے رہے گا آخری سورج کو پروردگار نے بادلوں کے پیچھے رکھ دیا مولا نے فرمایا خدا کی قسم وہ سورج بادل کے پیچھے چھپا رہے گا اور تم اس سے فیضیاب ہوگے ایسے ہی فیضیاب ہوگے جیسے اس سورج سے فیضیاب ہوتے ہو جو بادلوں کے پیچھے ہے نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کی روشنی پوری کائنات میں ہوتی ہے کہاں نظر آنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی روشنی کا ہونا ضروری ہے اور اس کی روشنی کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں لَوْلَ الْحُجَّتْ لَسَاخْتِ الْأَرْضُ بَحْلِهَا اگر زمین پر حجتیں پروردگار نہ ہو نہ آسمان باقی رہے گا نہ زمین باقی رہے گی ہاں عزیزوں ایک ایک کر کے یہ ظلم و ستم ہوتا رہا اور یہ حسیاں مظالم کو برداشت کرتی رہی لیکن کب تک یہ مظالم برداشت کیے جاتے آپ سوچیں آج کسی کو اس کی ماں کا پرسہ دینا ہے تو اسی حوالے سے چند جملہ مسائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ بی بی جسے امِ ابیہا کا لقب دیا گیا ہو جو اپنے باپ کے لیے ماں کا مقام رکھتی ہو آپ سوچیں وہ امت کے لیے کیا مقام رکھتی ہوگی ادھر نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ادھر زہرہ کے گھر سے آوازیں اٹھنے لگی سبت علیہ مسائب اللہ ونہا سبت علیل ایہ مصرنا لیالیہ بابا آپ کے جانے کے بعد زہرہ پہ اتنے مسائب ہوئے کہ اگر وہ روز روشن کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو شبہ تاریخ میں بدل جاتی ہیں مولا کائنات نے ہیں بقی میں ایک جنگہ کو مشخص کر دیا اور جس کا نام بیت الحزم رکھا گیا ایک خجور کا درخت جس سے مولا ایک کپڑے کو سائبان کی طرح بان دیا کرتے تھے اور جب صبح گھر سے نکلتے تھے تو ایک ہاتھ میں حسنین کی انگلیاں ہوتی تھی ساتھ میں بی بی ہوا کرتی تھی بیت الہزان میں لے جا کے چھوڑ دیتے تھے اور شام کو جب واپس پلٹے تھے تو بی بی کو لیتے ہوئے گھر آتے تھے کیونکہ ہم مدینہ والوں کو تو یہ بھی برداشت نہ تھا کہ بی بی اپنے گھر پہ اپنے بابا کو رو سکے ہاں ازادہ رو لیکن ایک وقت جب مولا بی بی کو لے کے پہنچے تو عجب ظلم و ستم دیکھا ظالموں نے اس درخت کو بھی کار دیا تھا کہ جس کے سائے میں بی 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 بیٹھ کے اپنے باب کو رویا کرتی تھی ہاں ازادہ رو ایک ماں ہمارے درمیان سے گزری ہے لیکن وہ اٹھارہ سال میں بھوئی نظر نہیں آ رہی تھی وہ اٹھارہ سال میں دیوار کا سہارہ لے کے آگے نہیں بہ رہی تھی جب حسن اور حسین کو بلایا مولا نے ماں کا جنازہ ہے اس میں کفن دیا جا چکا ہے جنازہ کمرے میں رکھا ہوا ہے ایک مرتبہ جناب زینب آگے بہتی ہے ماں کے قدموں سے لپڑ جاتی ہے امب کن سوب آگے بڑتی ہے ماں کے قدموں سے لپڑ جاتی ہے امام حسن آگے بہتے ہیں ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں لیکن ایک شہزادہ ہے جو ذرا سے فاصلے کے اوپر کھڑا ہوا ہے مولا اشارہ کرتے ہیں بیٹا حسین ارے ماں سے آخری رخصت کر لو ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی ماں ارے جس طرح زندگی میں بلاتی تھی جب تک ویسے نہ بلاؤ گی حسین تم سے خدا حافظی کیسے کرے گا بس ادھر شہزادے کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تاریخ نے نقل کیا بندے کفن ٹوٹے کفن سے ہاتھ نمودار ہوئے زہرہ نے آواز دی اے میرے لال آکر زہرہ کے سینے سے لپڑ جا حسین آگے بڑھے ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے یا علی حسین کو زہرہ کے سینے سے ہٹا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے آثار ابھی نمودار ہو جائے علا علانت اللہ علا القوم الظالمین سیالم الذین ظلم ایام قلبین قلبون انہا للہ و انہا علیہ راجعون رزن بقضائه وتسلیمن لعمره لا معبودہ سوا کیا غیاث المستغیسین بارِ الٰہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمان ہمارا نام ان کے آوان و انسار میں شمار فرما پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاغ کو سر نگو فرما میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی محافظت فرما بارِ الٰہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاءِ عاجل و کامل انعیت فرما جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے جو صاحبِ اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں پروردگار علماءِ عالم کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ مملکتِ اسلامیہ کا تحفظ فرما پروردگار محبتِ اہلِ بیتِ ازاداریِ سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامنِ اہلِ بیت ہو بارِ الٰہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم درود پڑھیں بار محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد